موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کا شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے ہمارے پاس ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو ملازم رکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں وہ باقیدہ ہماری ٹریننگ ہے جس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر سیو ہیں آپ اگر دکان چلا رہے ہیں آپ اگر کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ اگر کوئی کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کسی شخص کو امپلائی کر رہے ہیں اپنے پاس ملازم رکھنا ہے تو اسے ملازم رکھنے کا طریقہ کیا کچھ ٹپس ہیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ آج ٹپس میں آپ کو فری دے رہا ہوں اور اس میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے آپ اگر ان ٹپس پر عمل کر لیں تو آپ بڑی آسانی سے جو آپ کے سامنے موجود لوگ ہیں انہوں میں سے بیسٹ بندہ چوز کر لیں آپ کو کسی اور ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ٹپس کتنی کامیاب ہوں گی مختلف لوگوں پہ تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیوائٹ کر کے سیدھا کر کے آپ کو دیتا ہوں کہ مسئلہ فرض کریں کہ آپ کو سیلزمن چاہیے آپ کی فیکٹی ہے آپ کا برینڈ ہے آپ کی دکان ہے آپ کا کچھ چائے کھانا ہے آپ کا کچھ بھی ہے آپ کو سیلزمن چاہیے اور یہ یاد ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا کرائیسس سیلز ٹیمز کا ہے کہ لوگ بے روزگار بھی بہت ہے اور کام بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں سیلز کی ٹریننگ ہی نہیں ہے تو سیلزمن یا سیلزومن رکھنا چاہتے ہیں لیڈی سیلز پرسن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک ٹپ چاہیے ہوگی جس سے آپ کے پاس اگر دس ہزار بندہ آگئے تو اس میں سے ایک یا دو آدمی کو سیلیکٹ کر سکے بڑا سیمپل فارمول ہے جو بھی شخص آپ کے پاس آئے آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو فون بک ہے اس میں کتنے نمبر سے یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک سیلز کے لیے بندہ آ رہا ہے اور آپ سے اسے ارر ایلیمنٹ سوال پوچھیں بلکل ایسے یہ جیسے آپ کسی یہ پوچھ لیں کہ آپ کے ہزار بند کا رنگ کیا ہے یا آپ نے جو بیلٹ ہے وہ کیا کون سے رنگ کی پہنی ہوئی ہے نا عجیب سا بنتا ہے جبکہ بندہ سیلزمن بننے کے لیے آئے وہ سیلز ایجیکٹیو بننے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹپ کی وجہ کیا ہے اگر تو وہ شخص کا یہ کہے کہ میرے پاس ہزار سے زیادہ لوگوں کے فون سیو ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ہزار لوگ یہ کون ہیں اگر تو یہ پتا چلے کہ سارے لوگ اس کی فیملی کے لوگ ہیں تو تب بھی وہ بندہ آپ کے کام کنے ہیں اب یہ بھی ایک سوال عجیب سا ہے کہ ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ کام کرنے یہ یاد رکھیں کہ جس شخص کے فون بک میں نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر تیڈینسی ہوتی ہے سیلز کے یعنی ایک شخص لوگوں کو ریٹین کر رہا ہے اس کے اندر اتنی ابلیٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ریٹین کر لیتا ہے تو اب آپ خود اندازہ لگائے کہ اسے سیلز کرنے میں تو پرابلم ہی نہیں آئے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے فون میں کسی نمبر ہی سیو نہیں کر رہا تو وہ شائع ہے اور یہ شائع پرسنیلٹی جو وہ چیزوں کو بیچ نہیں سکتے اور جو بھی نمبر زیادہ سیو کرے گا وہ ایکٹروورٹ ہوگا وہ باہر کی طرف دیکھے گا وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اس کے کنیکشنز بڑے سٹرانگ ہوں گے تو میں لوگوں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کو اگر سیلزمنٹ چاہیے تو صرف اس کی فون بک میں نمبر زیادہ ہے جتنے زیادہ نمبر ہیں اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا میرے پاس ایک صاحب آئے تھے انہوں نے ایک بندہ رکھنا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے اس کی فون بک میں پندرہ ہزار نمبر ہیں میں نے کہا پکڑو بھائی اس کو یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے کہ اس کی فون بک میں پندرہ ہزار نمبر سیو ہیں تو یہ تو بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہے یہ بہت ملنے جلنے والا بندہ ہے یہ تو آپ کی سیل کہیں سے کہیں پنچا دے گا اور واقعی ایسا ہوا کہ جب انہوں نے اس کے ہائر کیا تو وہ دنوں میں ترقی کرتا کرتا وہ سیلز چیف بن گیا ان کا کیونکہ اس کی وجہ یہ اس کے اندر ایبیلٹی تھی ساری پندرہ ہزار نمبر تو اپنے فون بک میں لے کے پھر رہا تھا وہ یعنی سیلز کا بندہ اگر آپ نے رکھنا ہو تو سمپل سی ٹپ ہے اس کا فون چیک کریں اگر اس کے اندر زیادہ نمبر ہیں جو اس کا مطلب یہ ایک ایکسٹرو ورڈ ہے یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے لوگوں کو اور یہ آپ کی چیزیں پیچ لے گا اب فرض کریں آپ نے ایکاؤنٹ رکھنا ہے تو آپ کے پاس سی ویز آگئے کوئی پندرہ بیس پچاس لوگوں کے اور آپ نے ان کے انٹرویوز کرنے ہیں تو ان میں سے بیس شخص کون سا چوز کریں بڑا سمپل فارمول ہے آپ نے اس شخص سے پوچھنا ہے جو بھی آپ کے سامنے آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ آج تک آپ نے خود سیونگ کتنی کی اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی سیونگ نہیں کر سکا تو پھر وہ بندہ آپ کے کام کرنے کیونکہ ایک شخص سے کاؤنٹ ہے وہ سیلری لے رہا ہے پندرہ بیس سال سے پہلے اور اس نے سیونگ آج تک نہیں کی تو جو بندہ خود اپنے لیے سیونگ نہیں کر سکا وہ آپ کے ادارے کے لیے سیونگ کیسے کرے وہ آپ کے اکاؤنٹس کو سیف کیسے کرے اور اگلا سوال یہ ہے اسے پوچھیں کہ آپ نے آج تک انویسمنٹ کتنی کی دیکھیں نا اگر آپ کے پاس سو روپیہ بھی ہے اور اس میں سے اگر آپ نے دس پندرہ بیس روپے آپ نے کہیں انویسٹ کر لیے تو آپ بہت اچھے اکاؤنٹس مینجر ہیں پھر آپ کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے کہ آپ اپنے معاشی امور کو صحیح طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں تو یہ دو سوال آپ نے پوچھنے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے تو آج تک کچھ بھی سیو نہیں کر سکا ہینڈ ٹو ماؤت ہی رہا ہوں تو اس کو سلام کر دیں اسے کہے بھائی صاحب جائیں آپ کو پھر کبھی بلائیں اور اگر یہ بندہ کہے کہ میں اکاؤنٹ ہوں میں کام کرتا رہا ہوں کہیں اور میں نے آج تک انویسمنٹ نہیں کی تو وہ آپ کی انویسمنٹ کا بیڑا گر کر دے گا یاد ہے یہ دو سوال پوچھیں ان دو سوالوں کے بعد جس کا جواب ہاں میں ہو اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں اور اس کے بعد اسے امپلائی کر لیں اپنے پاس رکھ لیں وہ بہت کام کا بندہ ہوگا سیم اسی طرح آپ نے کوئی مینجر رکھنا ہے یا آپ نے ایڈمسٹریٹر رکھنا ہے تو بڑا سمپل سا فارمول ہے بہت سادی سی ٹپ ہے کہ آپ اس کو آڈ ٹائم پہ بلائیں مثلا اسے کبھی یہ نہ کہیں کہ گیرہ بجے آج ہے اسے کہیں جی گیرہ بج کے بیس منٹ پہ آجیں یا اسے کہیں جی گیرہ بج کے پینتیس منٹ پہ آجیں یا اسے کہیں جی ایک بج کے پانچ منٹ پہ آپ آجیں تو اس کو آڈ ٹائم پہ بلائیں اور اگر وہ واقعی آڈ ٹائم پہ آجائیں جو ہی سوئی گیرہ بج کے بیس منٹ کو ٹچ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے دفتر کے اندر داخل ہو جائے ٹک ٹک کر کے اندر آجائے تو بھی سمجھیں کہ یہ واقعی وہ شخص ہے جسے آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اگر وہ ٹائم پہ نہ آسکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ٹائم منجمنٹ کو نہیں جانتا اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے تو جو شخص ڈسپلن نہ ہو یا اسے ٹائم منجمنٹ نہ آتی ہو وہ ایڈمیسٹیشن نہیں کر سکتا ایڈمیسٹیشن کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ بندہ وقت کا پابند ہو اور ساتھ ساتھ وہ ڈسپلنڈ ہو تو اگر وہ واقعی بندہ ایسا کر لیتے ہیں وہ وقت پہ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ اسے پہلا مرحلہ عبور کر لیے اس کے بعد آپ اسے اپنا ایمپلائی بنا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اسے سلام کریں اور اسے جان چھڑوالیں پھر وہ آپ کے کام کا نہیں ہے ہماری ویڈیو بھی جاری ہے یہاں پہ میں چھوڑی سی انانوسمنٹ کرنا چاہتا ہوں فروی میں ہمارے دو ٹور چاہ رہے ہیں ہمارا ٹور مراکو جا رہا ہے ہمارا ٹور تھائی لینڈ جا رہا ہے تھائی لینڈ کو ہم نے نئے سرے سے اوپن کی ہے آپ تھائی لینڈ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مراکو جا سکتے ہیں جو پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے اچھا ٹور ہوتا ہے ہمارا مراکو کا یہ نیچے دیئے ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے تھائی لینڈ جائے یا پھر ہمارے ساتھ مراکو جائیں اور انجوائے کریں دنیا کو دیکھیں دنیا ہے کیسی اور اب آپ ویڈیو کا باقی سمولائزہ کریں سیم اسی طرح اگر آپ نے پروڈکشن مینجر رکھنا ہے تو آپ کے سامنے اگر دس لوگ آئے ہیں پروڈکشن مینجر کے لیے یا پروڈکشن ٹیم کے لیے یا پروڈکشن ٹیم کا حصہ بننے کے لیے تو آپ ان سے صرف تین سوال پوچھ رہے ہیں ان تین سوالوں میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ شخص آپ کے کام کا ہے یا نہیں پہلا اسے ہی پوچھے کہ کیا تم نے کبھی زندگی میں کنسٹرکشن کا کام کیا یا کروایا کوئی مکان بنایا ہو کوئی دکان بنائی ہو کوئی دیواری بنائی ہو اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے کیا تھا تو پھر اس سے پوچھے کہ کتنے ٹائمیں کر لیا تھا اگر وہ یہ کہے کہ میں نے سال میں ڈیڑھ سال میں مکان بنا لیا تھا کوئی یا میں نے دکان کھڑی کر لی تھی یا پھر میں نے ایک مہینے یا پندہ دنوں میں دیوار بنا لی تھی کا مکان بنانے کے ساتھ کیا تعلق ہے صرف بڑا گہرا تعلق ہے یاد رکھیں کہ کنسٹرکشن دنیا کی واحد ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں آپ چھے سو ڈیسینز لیتے ہیں سکس انڈرڈ ڈیسینز آپ ایک مکان بنائے چھے سو ڈیسینز لیں گے آپ یعنی پلات سے لے کے آخری کنڈی لگانے تج چھے سو ڈیسینز ہیں اور اگر آپ کے اندر ڈیسین میکنگ کی ایبلیٹی نہیں ہے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنا مکان مکمل نہیں کر سکیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مکان بنائے تو کتنے مہینوں میں بنائے اگر وہ کہتا ہے نا بندہ کہ میں نے ایک کنال کا گھر ڈیڑھ سال کے اندر بنا لی ہے تو میں کہتا ہوں ہیس تا پیس پرسن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چھے سو ڈیسینز ڈیڑھ سال کے اندر کر لے ہیں اور اگر اس کے اندر لیک آف ڈیسین ہوتا یا ڈیسین میکنگ کی ایبلیٹی نہ ہوتی تو یہ کبھی اپنا گھر مکمل نہیں کر سکتا بہت سے لوگ ہوتے آپ کی زندگی میں کہ وہ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں اور وہ کنسٹرکشن کبھی مکمل ہی نہیں ہوتے وہ اس لیے مکمل نہیں ہوتی کہ وہ وقت پہ ڈیسینز نہیں کر پاتے ان کے اندر ڈیسین میکنگ نہیں ہوتے ایبلیٹی نہیں ہوتی لہذا وہ فس جاتے ہیں لہذا یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پروڈکشن مینجر رکھنا ہے پروڈکشن ٹیم کا بندہ رکھنا ہے تو صرف اس سے پہلے سوال پوچھیں کہ کیا کبھی کرسکشن کی ہے اور کی ہے تو کیا وہ مکمل ہوئی اور وہ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تو آپ کو فوراں اس بندے کی ایبلیٹی کا پتہ چل دیں سیکنڈلی اسے یہ سوال کریں کہ کیا آپ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اگر وہ اپنی گاڑی خود چلاتا ہے تو اسے پوچھیں کہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اگر کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یا بہت مائنر سے ایکسیڈنٹ ہوئی اور کسی اور کی وجہ سے ہوئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بندہ کام کا ہے اب سوال یہ ہے کہ ڈرائیونگ کا پروڈکشن مینجنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے یاد رکھیں کہ ڈرائیونگ ایک بہت بڑی منیجمنٹ ہوتی ہے آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی بچنا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو بچانا بھی ہوتا ہے اپنی گاڑی بھی بچانی ہوتی اور جو شخص سے زندگی میں اپنی گاڑی نہ بچا سکا جو کسی دوسرے کو نہ بچا سکا جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا وہ آپ کے ایسرز کو کہاں کہاں بچائے کہاں اس کی افادت کرے گا لہذا اس کے اندر وہ مین انگریڈینٹ مین انسر ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسے بچنا ہے کیسے بچانا ہے کیسے اس نے آگے چیزوں کو بڑھانا ہے تو وہ پسا دے گا آپ کو سیم اسی طرح اسے کہیں کہ کیا کبھی زندگی میں آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو پائلٹ بننا چاہیے اگر تو وہی شخص کہے کہ جی میں پائلٹ بننا چاہتا تھا بڑی کوشش کی میں نے تو پھر یہ سمجھے کہ اس کے اندر وہ ability ہے کیونکہ جو پائلٹ بننا چاہتے ہیں وہ بڑی detail کے ساتھ minute جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑی detail میں اور اگر کوئی آدمی اگر پائلٹ بنتے ہیں اگر کبھی پائلٹ سے مل کے دیکھیں یعنی اتنی زیادہ باریکیوں میں بجاتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ جہاز اٹھائی نہیں سکتے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ایک آدمی کے اندر اگر رجحان ہے پائلٹ بننے کا تو اس کے اندر بھی production کی بہت بڑی ability ہوئی آپ سے production manager بڑی آسانیس رکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر آپ نے کوئی ٹیم captain رکھنا ہو اپنا four man رکھنا ہو آپ کی factory ہے یا آپ کی دکان ہے آپ یہ چاہتے ہیں کوئی انچارج رکھیں تو اس سے سمپل یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے زندگی میں کوئی سپورٹس کی ہے اور اگر وہ کہے کہ میں نے سپورٹس کی ہے میں بالی بال کھیلتا رہا میں ہاکی کھیلتا رہا میں کرکٹ کھیلتا رہا میں سکوائچ کھیلتا رہا نہیں تو میں بیڈ مینٹنی کھیلتا رہا تو اس سے سوال پوچھیں کہ کتنا عرصہ کھیلتے رہے اور کیا آج بھی آپ کھیل رہے ہیں اگر وہ اس دن تک کھیل رہا ہو یا اسے پندرہ بیس تیس سال تک یہ سپورٹس کی ہو تو وہ بندہ بہت اچھا four man بن سکتا ہے وہ بہت اچھا ٹیم کیپٹن بن سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے یا اسے آرڈر وصول کرنا یا آرڈر دینا ان دونوں چیزوں میں وہ ایکسپرٹ ہے اگر وہ ایکسپرٹ نہ ہوتا تو کبھی دس پندنہ سال بھاقی نہیں کھیل سکتا کرکٹ نہیں کھیل سکتا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ تو آپ نے دوسرے کو فسلیٹیٹ کرنا ہے یا دوسرے سے کام لینا ہے یا دوسرے کے کہنے پہ کام کرنا ہے تو اگر آپ کی یہ سپورٹس میں ٹریننگ ہوگی ہو تو آپ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ جو سپورٹسمن ہوتے وہ بہت اچھے ٹیم کیپٹن بنتے ہیں بہت اچھے فورمن ثابت ہوتے ہیں آپ کوئی بھی پراجیکٹ ان کے حوالے کر دیں وہ اس کو کامیاب بنا دیں گے کیونکہ انہیں لوگوں سے کام کروانا آتا ہے تو اگر اس کے اندر لوگوں سے کام کروانی کے ایبیلیٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے لہٰذا سمپل سا سوال پوچھیں کہ بھائی صاحب کبھی سپورٹس کی ہے کی ہے تو کتنا عرصہ کی ہے اور کس پوزیشن میں کی ہے اور اگر وہ بہت عرصے تک کیپٹن رہا ہو یا کوش رہا ہو تو پیسٹ آدمی ہے چون لیں اس کو کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اس نے لوگوں سے کام کیسے لینا ہے اور سیم اسی طرح اگر آپ نے ایچ آر مینجر رکھنا ہے تو اس سے صرف دو سوال پوچھیں اسے یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے کبھی گھر کے اندر ملازم رکھا ہے کوئی کیا کوئی چوکی دار رکھا ہے کوئی کوک رکھا ہے کوئی صفائی کرنے والی مائی رکھی ہے کوئی کپڑے دھونے والا بندہ رکھا ہے کوئی یا پھر آپ نے کوئی خان ساما رکھا ہے یا ڈرائیور رکھا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں نے رکھا ہے تو اس سے پوچھیں کہ وہ بندہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کرتا ہے سمپل سا سوال ہے اب آپ دوبارہ یہ کہیں کہ بھائی کک کا ایچ آر مینجر کے ساتھ کیا تعلق ہے جناب بڑا گہرا تعلق ہے اگر ایک بندہ اپنے گھر میں ایک بندے کو ریٹین نہیں کر سکا تو وہ آپ کے لیے ایچ آر مینجمنٹ کیسے کرے گا وہ کیسے لوگوں کو آپ کے لیے چوز کرے گا کیسے لوگوں کو ریٹین کرے گا اس کے اندر تو مین ایبیلٹی نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے ہی ایک آدمی کو آپ نے شوٹر بنانا ہے لیکن وہ آنکھ سے بھینگا ہے تو وہ کیسے شوٹنگ کرے گا تو اس کی تو اپنی ایک آنکھ صحیح کام نہیں کر رہی اپنا انگل ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے شوٹنگ کر سکے گا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے سیم اسی طرح جس بندے نے اگر اپنے گھر کے لیے خان سامانی رکھا آئی تر اپنے لیے ڈرائیور نہیں رکھا اپنے لیے چوکی دار نہیں رکھا اپنے لیے صفائی کی مائی نہیں رکھے اپنے لیے کپڑے دھونے والا نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایچ آر کی اے بی سی بھی نہیں پتا وہ صرف کوٹ اور ٹائپ این کے آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس کے پاس صرف ڈگری ہے لیکن اس کے پاس مین انصر جو ہے وہ نہیں ہے وہ لیک کرتا ہے اس کا تو آپ نے اگر ایچ آر مینجر رکھنا ہے تو اس سے سمپل یہ سوال پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے خود ملازم کتنا کون کون سے رکھے اور وہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس ٹکے ہوئے ہیں اگر وہ پانچ چھ سال سات سال دس سال سے ان کے پاس ٹکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب بندہ جو ہے بندہ بڑا زبادہ سے وہ کسی کو جانے نہیں دیتا تو آپ کے بھی کام کے بندوں کو جانے نہیں دے گا پھر اور کام کے لوگ آپ کے پاس رکھ لے گا پھر اور اگر وہ خود پوری زندگی ملازم تلاش کرتا رہا ہے تو وہ آپ کو خواق ملازم رکھ کے دے گا تو ایچ آر کی بڑی سمپل سی ٹیپس ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سی ٹیپس ہیں جو انشاءاللہ ہم ایک نیا کورس لانچ کریں گے جس میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ آئیں ہم سے سیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو جاب کیسے دینی ہے اور لوگوں کو جاب کے اوپر تیار کیسے کرنا ہے اور ان کو چلانا کیسے تو انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ایک کورس لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ فیسلیٹی پروائیڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے پہلے یہ وہ ٹیپس ہیں جن کو آپ استعمال کر کے بڑے اچھا ایچ آر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اپنے لئے